اسلام علیکم دوستو دوستو آج سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ایشیا کپ دوہزار بائس کا فائنل میچ کھیلا جائے گا آج اس میچ کی میں کمپلیٹ اینالیسس آپ تک لے گیا آنگا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو پہ بھی لائک کر دیں تو بڑھتے ہیں میچ کی طرف آج ایشیا کپ کا فائنل سری لنکا اور پاکستان کے درمیان اس سے پہلے دونوں ٹیمیں دو دفعہ ایشیا کپ کا فائنل جیت چکی ہیں تو آج دیکھنا یہ ہے کہ کونسی ٹیم یہ میچ جیتی ہے ایشیا کپ میں اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو سری لنکا کا ریکارڈ اب تک پاکستان سے بہتر ہے لیکن یہ ایک فریش میچ نیا میچ اس میں کیا ہوتا ہے اور ابھی تک پاکستان کی ٹیم کو اس میچ کے لیے فیبرٹ کرا ریا گیا ہے اگر یہ دبائی میں میچ ہوگا دبائی کی ایک بیٹنگ پیچ ہوگی اس میں پیچ پہ سکور جو ہے ون ایٹی ون سیونٹی سکور رہتا ہے ہمیشہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج سری لنکا کے سپینرز کس طرح بالنگ کرتے ہیں شروع میں جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی اس کو شروع میں پیچ تھوڑی فاسٹ بالر کے لیے مددار ثابت ہو سکتی ہے جس میں ہمارے بالر نسیم شاہ اور آر ایس روو یا سنین جو میں بکٹ لے کے دے سکتے ہیں پاکستان کو تو بڑھتے ہیں دونوں ٹیموں کی آج پلینگ الیون کی طرف کے پلینگ الیون کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پاکستان کی پلینگ الیون تو دوستو اس میچ میں پاکستان کی جو پلینگ الیون رہ سکتی ہے وہ ہے بابر آزم ٹیم کے کیپٹن جو کہ اچھی ٹچ میں نہیں ہے بابر آزم کافی عرصے سے لیکن لگتا ہے دیکھنا ہی ہے کہ اس میچ میں وہ کیسا پر فارم کرتے ہیں اس میچ میں بابر آزم سے ایک بڑی نکس چاہیے پاکستان کو کم از کم بابر آزم سے ففٹی پلس سکور اس میچ میں چاہیے ہوگا اگر یہ میچ پاکستان نے جیت میں ہے کیونکہ بابر آزم پہ پچھلے کچھ میچوں میں ایک بڑی نکس ڈیو ہے دوسرے نمبر پہ محمد رزوان ہوگئے رزوان جو کہ ایک اچھی ٹچ میں ہے پچھلے دو میچوں میں تو انہوں نے نہ بنگلدیش کے خلاف سوری اکانستان کے خلاف اور نہ پاکستان کے خلاف کوئی اچھا سپور کیے سوری اسی لنکا کے خلاف کوئی اچھا سپور کیے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں بابر آزم محمد رزوان کیا کرتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ان کا پہلے چھے آور کا یوٹیلائزیشن سے کچھ عرصے سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بابر آزم اور محمد رزوان کا سٹرائک ریٹ دونوں کا وان ٹوینٹی وان ٹھائٹی کا رہتے ہیں پہلے چھے آور میں سکور جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا فورٹی اور فیفٹی کے دمیان ہوتا ہے حالانکہ پہلے چھے آور میں سکور ساٹھ سفتر تک دانا جانا چاہیے جس طرح کی یہ پیچھے جانے جس طرح اسٹریلین جس طرح انڈینز اوپنر یا آفانی اوپنر جس طرح شروع میں کھیلتے ہیں ایک آٹیکنگ بیٹس میں پاکستان کو چاہیے ہو ہوگا آہ اس میچ میں اگر پاکستان فخر زمان کو اوپر لکھا تھے کیونکہ فخر زمان بھی کوئی خاص ٹچ میں نہیں ہے تو اگر پھر بھی اگر ازمایا جاتا ہے تو می بھی ان کا بلہ چل جائے اور بابر کو نمبر تھری دیانا چاہیے تو چوتھے نمبر پہ ہوں گے افتخار احمد یا حیدر علی دوستو میرے خیال میں افتخار احمد کی جگہ اس میچ میں حیدر علی کو چانس دینا چاہیے دینا چاہیے کیونکہ افتخار احمد جو کہ مسلسل فلاپ جا رہے ہیں کوئی بڑی لنگز نہیں کھیل پا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں اپنی بیٹنگ ڈسپلے شو کر رہے ہیں جس طرح انہیں کرنا چاہیے 27 سٹھائیس رنزل کا آئیس اس ایشیا کپ میں اور علاقے پچھلے مائچ میں بھی ان کے پاس بورٹ ٹائم تھا اور اس سے پہلے افغانستان والے مائچ میں بورٹ ٹائم تھا لیکن بابرہ افتخار احمد نے کوئی بڑا سفور نہیں کیا تو ان کی جگہ ایدر علی کو چانس دینا چاہیے خوش دل شاہ خوش دل شاہ نے بھی ابھی تک کوئی اچھی نگز نہیں کھیلی ہے سوائے ایک جو آنک کن کے خلاف تھا ٹی فائی ٹرانس بنائے تھے اس کے علاوہ خوش دل شاہ نے بھی کوئی خواہ سنگز نہیں کھیلی چھٹے نمبر پہ شہداب شہداب خان شہداب خان ان کی واپسی ہوگی اس میچ میں جن کو پچھلے میچ میں ریشت دیا گیا تھا ساتھوے نمبر پہ آصف علی آٹھوے نمبر پہ محمد نواز نوے نمبر پہ نسیم شاہ آسن علی کی جگہ واپس آئیں گے دبارہ ٹیم میں دسوے نمبر پہ آسنین اور گیاروے نمبر پہ ہاریس روہ تو یہ تھی پاکستان کی ٹیم اگر ہم آہ سری لنکا کی ٹیم اگر دیکھیں تو سری لنکا کی ٹیم پتن انشن کا پتن انشن کا جنہوں نے پچھلے میچ میں بڑی اچھی نیکس کھیلی تھی سکسٹی پلس سکور گیا تھا کوشال میڈنس فگٹ کی پر بھی ہیں ٹیم کے اپننگ بیٹس مین اچھا ہے ان کی پیچھے کوئی ایک دو تین میچ جب ہی اچھی انہوں نے باری کھیلی ہیں اصل ان کا تیسے نمبر پہ ہوں گے چوتھے نمبر پہ گنا تلکنہ گنا تلکنہ نے بھی ایک اچھے بیٹس میں نے اور اس کے بعد ہیں بن کا راجہ پسکہ بن کا راجہ پسکہ بہت بڑا نام ان کا آہ جتنا ٹکٹ میں انہوں نے ابھی تک نام اچھا بنا لیا لکھنے میں بھی اتنا ہی بڑا نام ہے اور کافی اچھی نیز کھیلی ہیں انہوں نے بھی ایک دو ایننگز اچھی کھیلی ہیں داشنشن کا جو کہ ٹیم کے کیپٹن بھی ہے داشنشن کا آہ ڈیپ میں آکے بڑا اچھا فینش کرتے ہیں آہ انہوں نے انڈیا کے خلاف بھی بڑا اچھا فینش کیا تھا اور اس سے پہلے بھی کافی اگر ٹی ٹوینٹی کا ان کا پچھلا اس سال کا ریکارڈ دیکھا جائے تو کافی بھی اچھا ہے اثر ہنگے جو کہ ٹیم کے آہ وہ ایک پریمیر سپنر ہیں اور اس کے ساتھ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں حکونہ رات نے اور مائش تنکہ باسبالر ہیں اسیکہ فرنینڈو اور دنیش موڈا سکا اور یہ رہے گی ٹیم سری لنکا کی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو کس کو کھلانا کس کس کو کھلانا چاہیے اس میچ میں اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ملتے ہیں میچ کے بعد اب تک کے لیے خدا حافظ